ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں ایک منی نام کی لڑکی رہتی تھی اور وہ اپنے توتے سے بہت زیادہ ہی پیار کرتی تھی اس کا تو تو جب بھی کہیں اٹھ جاتا تو وہ اس کے پیشے پیشے باغنے لگتی منی کو اپنے توتے کے ساتھ کھیل دا بہت ہی اچھا لگتا تھا اور وہ اپنے توتے کو پکڑ کر اسے پھر سے پکڑ لیتی اور پھر سے کھیل لی لگتی اور جب بھی وہ کہیں باغتا اس سے جمپ کرواتا اور بولتا مجھے منی پکڑ کر دکھاؤ اور وہ پکڑ تھی تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے کھیلتا اور اس کے آ کر کندے پر بیٹھ جاتا تھا تب بھی وہ اس کے ساتھ ساتھی رہنے لگا اور بہت سمہ ہو چکا تھا وہ منی کے ساتھ کبھی بھی جاتا ہی نہیں تھا اور ایک ساتھ ہی دونوں لہنے لگے اور اپنی دادی کے پاس جاتی ہے اور دادی ان کو بتاتی ہے ہمارے گھر میں جی جی راشن نہیں ہے اور دکان سے تمہیں جی جی راشن لے کر آنا ہے اور تب ہی منی اپنے پاپا کے ساتھ جانے لگتی ہے منی بھی اپنے پاپا کے ساتھ گائے کا دودھ نکالنے جارہی تھی اور جاتے جاتے اس کے دوستو ہی مل جاتے اور وہ ان کے ساتھ بھی باتیں کرنے لگتی تب ہی وہ تھک جاتی ہے اور اپنی دادی سے پھر سے پوچھنے جاتی ہے کہاں جانا ہے مجھے تو اس کی دادی بولتی ہے تمہیں اپنے پاپا کے ساتھ جانا ہے گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اور منی جو باتیں سن کر پھر سے وہ اپنے پاپا کی اور بڑھنے لگتی ہے جہاں پر منی اپنے گائے کو بانتے تھے وہ وہاں پر چلنے لگتی ہے اور وہاں پر پہنچ کر دیکھتی ہے اس کے پاپا تو گائے سے دودھ نکال رہے ہیں اور وہ اپنے پاپا کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے پاپا جی میں ہمی آپ کے مرد کرتی ہو اور وہ اسے گاز کھلانے لگتی ہے مجھے مجھے سے وہ دودھ نکال رہے تھے تب ہی اس کی پیٹ پر تو مکھیاں بیٹھنے لگتی ہے گائے کی پیٹ پر تو وہ گائے اپنے آپی مکھیوں کو اڑانے لگتی ہے کبھی وہ بیٹھتی پھر سے اٹ جاتی اور کبھی وہ بیٹھتی پھر سے اٹ جاتی اور ایسے ایسے اس کے پتا جی دودھ نکال لیتی ہے منی کے پتا جی نے سب ہی دودھ نکال لیا تھا اور وہ اپنے گھر کو دودھ لے کر چلے جاتی ہے اب منی کا کھیلنے کا من تھا تو منی کہاں پر جائے گی چلیے دیکھتی ہیں منی کو اسے پاس تو ایک توتہ بھی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھی رہتا ہے وہ تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس کی ایک دوست کھیل رہی ہوتی ہے وہ اس کے پاس جاکر سے پوچھتی ہے اس کی دوست اسے کھیلنے سے منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے میں کام کر رہی ہوں منی ہم بعد میں کھیلیں گی تو منی مان جاتی ہے تب ہی وہ اپنے مرگے کو دیکھتی ہے جس کو کہتے شوڑ دیا تھا تو وہ اپنے مرگے کے پیشے بھاگنی لگتی ہے منی سے تو اپنا مرگا پکڑا ہی نہیں جا رہا تھا وہ تو بہت تیج بھاگ رہا تھا کبھی ادھر بھاگ تک کبھی ادھر منی کا تو کئی بر اس ساتھ سے ٹکرانے سے چوڑ بھی لگ جاتی اور منی کو تو وہ مرگا بھگا ہی بہت رہا تھا منی بہت زیادہ تکلیف کے بعد اس مرگے کو پکڑ لیتی ہے اور اسے کچھ سٹیل مل جاتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے اس کا دوست مسلی پکڑنے کے لیے جا رہے اور وہ بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی تو منی بھی اس کے پیشے پیشے چلنے لگتی ہے کہ میرا دوست کہا گیا میں اس کے ساتھ مسلی پکڑنے کے لیے جاؤں گا تب ہی منی لڑکے سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے کہ میرے دوست کو آپ نے دیکھا تو وہ بولتا ہے وہ تو آگے گیا ہے مسلی پکڑنے کے لیے تو منی بھی آگے جانے لگتی ہے اور اپنے دوست کو دھونڈنے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے اس کے سہلیے تو وہاں پر کھڑی ہے اور میرے بارے میں بات کر رہی ہے لیکن ان سے میں بات میں ملوں گی پہلے میں مسلی پکڑ کر لے آؤں اور جانے لگتی ہے اپنے دوست کے پاس اور خوشی خوشی سے ناجنے لگتی ہے دیکھ لیتی ہے اپنے دوست کو دور سے اور اسے بلانے لگتی ہے دوستو مجھے سے مشلی پکڑ رہا ہوتے ہیں اور بولتے ہیں مونی یہاں پر آجاؤ ہم بہت ساری مشلی پکڑیں گے تب ہی وہاں سے ایک گندہ بچہ پانی میں پتھر فیک رہا تھا تب ہی وہ پتھر کو دیکھ لیتا ہے تو تا جا کر اس کے پتھر کو اسی کی اور فیک دیتا ہے اور پھر سے وہ لڑکا آ جاتا ہے اور پھر سے وہ پتھر فیکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور پھر سے پتھر فیک دیتا ہے تو تو پھر سے اس کے اور وہ پتھر فیک دیتا ہے جہاں دیکھ کر تو وہ لڑکا گر کو چلا جاتا ہے امونی اور اس کے دوست نے بہت ساری مشلیوں کو پکڑ لیا تھا اور وہ اپنے گر کو جانے لگتی ہے وہ پتہ اپنے کو دیکھتی ہے اور اس کے ساتھ گر کو چلی جاتی ہے اور منی جا کر گر پر بہت مجھے سے مشلیوں کو کھاتی ہے